بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بہت سے بہنوں نے مجھے میسج کیے تھے کہ اولاد کے لئے کوئی پاورفل عمل بتائے کوئی وظیفہ بتائے تو ان کے لئے آج میں یہ پاورفل وظیفہ لے کر آیا ہوں بہت ہی مجرد وظیفہ ہے یہ دو وظیفے ہیں ان وظیفے کرنے کے بعد انشاءاللہ اللہ پاک کے کرم و فضل سے ان کو اولاد کی نعمت نصیب ہوگی دیکھیں بے شک جو بھی ہوگا اللہ پاک کے کرم سے اللہ پاک کے حکم سے ہوتا ہے اس کے لئے آپ کو یہ وظیفے کریں اللہ نے چاہا تو آپ کے نصیب میں ہوئی اولاد تو آپ کو ضرور ملے گی تو سب سے پہلے آپ کو میں پہلا وظیفہ بتا رہا ہوں آپ نے کرنا کیا ہے کہ جمعے والے دن جمعے کی رات کو آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے جمعے کی رات کو آپ نے کرنا کیا ہے کہ مٹھائی کسی میٹھی چیز پر یہ آیت آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ آیت آپ نے لکھنی ہے کسی میٹھی چیز پر اگر لکھنے ہی سکتے ہیں تو کسی میٹھی چیز پر یہ آیت آپ نے دم کرنی ہے اور اپنی بیوی کو کھلا دینی ہے یا بیوی اس آیت کو دم کرے اور خود کھا لے ٹھیک ہے یہ آیت کھانے کے پہلے اس نے ایک سو گیرہ مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے اور کسی میٹھی چیز پر دم کرنی ہے اور کھا لینی ہے اور بہتر یہی ہے کہ میہ بیوی دونوں اس چیز کو آیت میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں یا ایوالناس اتکو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدت واحدت وخلق منها زوجہا فبسا منہما رجالا کسیرا ونساء واتکو اللہ اللذی تساعلونا بھی والارحام اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا یہ آیت آپ نے پڑھنی ہے جمعہ کی جمعہ کی رات کو آدھی رات کو آپ نے یہ آیت دم کرنی ہے کسی میٹھی چیز پر میہ بیوی دونوں کھنے ہے اور اسی رات کو آپ نے تین مرتبہ ہم بستری کرنی ہے یہ عمل کرنے کے بعد ٹھیک ہے تین مرتبہ بستری کرنی ہے اور اس کے ساتھ ایک اور وظیفہ ہے جو آپ نے روزانہ کسرت سے پڑھتے رہنا ہے یہ وظیفہ جمعہ کی رات سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے لیکن جو دوسرا وظیفہ اس سے آگے آ رہا ہے وہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت سٹارٹ کر سکتے ہیں اور لا تتا تعداد میں پڑھتے رہیں انشاءاللہ ان وظیفوں کی مدد سے آپ کو اولاد کی نعمد نصیب ہوگی دوسرا وظیفہ یہ ہے آپ اپنی سکرین پر دوسرا وظیفہ دیکھ سکتے ہیں سورة عمران آیت نمبر 38 یہ ہے اور اس کا ترجمہ آپ کو میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں اے میرے رب ان آیت کیجئے مجھ کو خاص اپنے پاس سے کوئی اچھی اولاد بے شک آپ بہت سننے والے ہیں ٹھیک ہے اور یہ آپ نے اس آیت کو لا تعداد تعداد میں پڑھتے رہنا ہے پڑھتے رہنا ہے کم از کم آپ نے اس کو بیس دن پڑھنا ہے بیس دن پڑھنا ہے ٹھیک ہے اور جمعہ والے دین یہ جو وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ پہلے والا یہ وظیفہ آپ نے روزانہ پڑھنا ہے جمعہ والے دن سے کرنا ہے شروع ٹھیک ہے اس کو جمعہ پڑھنا روزانہ ہے لیکن اب اس طرح جمعہ کو آپ نے رات کو تین مرتبہ لازمی کرنی ہے انشاءاللہ اس کے بعد آپ کا حمل ٹھہر جائے گا آپ کو جو میری بینے ہیں ان کو اولاد کی نعمت نصیب ہوگی اور یہ وظیفہ یہاں پر ختم ہوتا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور بھی بینے اس سے فائدہ اٹھا سکے جو بینے یوٹیوب نہیں استعمال کر رہی ہیں جو بائی استعمال کر رہے ہیں ان کے خوان تو وہ اس کو ویڈیو کو دیکھیں اور اگر ان کا مسئلہ ہے تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے اللہ حافظ موسیقی